پاکستان کا بہترین شخصیت کیسے تیون کی جا سکتی ہے؟ یہ سوال بہت دلچسپ ہے۔ پاکستان میں بہت سارے ممتاز افراد ہیں جن کی شخصیتوں نے دنیا کو روشن کیا ہے۔ لیکن میرے خیال میں پاکستان کی بہترین شخصیت عبدالسطار ایدھی ہے۔ عبدالسطار ایدھی کو مشوقہ کردار رحمت کے فرشتہ سے معروف ہے۔ ان کی ہمدردی اور نہایت زیادہ خودی کے باعث وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں فلائت کے نمونے کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ عبدالسطار ایدھی کا ولادت دن ایک جنوری ایک ہزار نو سو اٹھائیس کو بنتوا گجرات برطانوی بھارت جو آج کا پاکستان کا حصہ ہے میں ہوا تھا۔ کم عمری سے ہی ان کا دل گھریبو ہے اور محتاجوں کے دکھ کے پیچھے دکھ محسوس کرنے کی دلچسپی کا اظہار کرتی تھی۔ ان کی والدہ کی انسانیت پر مبنی روح کی ترقی سے محرک بن کر ایدھی نے اپنی زندگی کو غریبوں اور محتاجوں کی خدمت میں وقف کر دیا۔ ایک ہزار نو سو اکاون میں عبدالسطار ایدھی نے ایدھی فاؤنڈیشن قائم کیا جو بعد میں پاکستان کے سب سے بڑے اور تاثیر رکھنے والے خیراتی تنظیموں میں شامل ہو گئے۔ اس تنظیم کا مقصد ہے کہ غریبوں، محتاجوں اور مجازفت شدگان کے لیے صحت، سماجی خدمات اور ایمرجنسی مدد فراہم کی جائے۔ ایدھی کا تصور تھا کہ ہر شخص کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے والا ایک مکمل فلاحی نظام قائم کیا جائے، بغیر دیانت، نسل اور مذہب کے اعتبار سے۔ عبدالسطار ایدھی کے خیراتی کاموں میں صحت سے زیادہ چیزیں شامل ہیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن میں ایک ممکانی، ترمیم کے مراکز، کلینکس اور مرغوبہ گھاٹ کے مشغول ہیں، جہاں طبی مدد، تحفظی خدمات اور مسائب کی صورت میں مدد فراہم کی جاتی ہے۔ عبدالسطار ایدھی نے انفرادی اقدام کی قوت پر ایمان رکھا اور دوسروں کو بھی تشویق دی کہ جو بھی صلاحیت رکھتے ہیں وہ معاشرتی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ عبدالسطار ایدھی کی زندگی بھر میں انہوں نے ان کے کاموں کے لیے قومی اور بین الاقوامی اعزازات حاصل کیے۔ ان کی بے نظیر خیراتی کاروائیوں نے انہیں عالمی شہرت دلوائی ہے جس میں رامن مقسی سے آوارڈ، نشان انتیاز پاکستان کا سب سے آلہ سولیون آرڈر اور مشہور اداروں کی عزازی ڈگریان شامل ہے۔ عبدالسطار ایدھی کی شخصیت کی وراثت نے نئی نسلوں کو متاثر کیا ہے۔ ان کا سادہ پر اثر انداز پیغام رحمدلی، ہمدردی اور خدمت میں زندگی بھر گھومتا ہے جو ہر طبقے کے لوگوں کے دلوں میں گہرائی سے بس گیا ہے۔ ایدھی نے ثابت کیا کہ ایک انسان بہت بڑی تبدیلی لاسکتا ہے اور ان کا مثال قائمہ رہتی ہے جو ایک مہربان اور شامل کن معاشرے کی تشکیل میں محنت کر رہے ہیں۔ خلاسے میں عبدالسطار ایدھی کی شخصیت پاکستان کا بہترین نمونہ ہے۔ ان کی بے مثال مددکاری، ان کا توازو اور ان کی غیر منصوبہ بندی کے خدمتوں کا نتیجہ یہی ہے کہ وہ ایک نادر فرد ہیں جن کے تاثرات ہمیشہ کیلئے نہیں ہیں۔